بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس سکرن پر جو آپ لیٹر دیکھ رہے ہیں اس میں اس پیڈی 470, 480, 490 اور 500 وہ تمام کنڈیڈیٹس جنہوں نے اس میں اپلائی کیا تھا اور ان کا ڈومی سیل پی آر سی کا ایشو آیا تھا جس کی وجہ سے ان کا اپوائنٹمنٹ آرڈر روک دیا گیا تھا تو ریکرومنٹ کمیٹی نے اس پیڈی 470, 480, 490 اور 500 ان کے تمام جو کنڈیڈیٹس تھے جن کا ایشو تھا ڈومی سیل کے آوالے سے تو ان تمام کا فیصلہ کیا ہے اور کچھ کو اپوائنٹمنٹ آرڈر ایشو کرنے کا کہہ دیا ہے اور کچھ کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور کچھ کو انہوں نے پینڈنگ میں رکھا ہے ان کی کلیریفیکیشن مانگی ہے تو اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کس کو اپوائنٹمنٹ آرڈر ایشو کر دئیے گئے ہیں اور کس کو ایشو نہیں کیے کن کو reject کیا ہے اور کن کی clarification ابھی باقی ہے تو اس کا جو subject ہے وہ ہے recruitment against the vacant post of police constable lady police constable and driver police constable in karachi range تو یہ جتنی بھی seats تھی karachi range کی تھی اس میں police constable lady police constable اور driver police constable تینوں شامل ہیں number 2 point میں نے لکھا ہے I am directed to convey that your office report regarding domicile PRC related issues of 389 candidates for the post of police constable lady police constable and driver constable SPD 470, 480, 490 and 500 in Karachi range was discussed in the meeting of Synth Police Recruitment Board held on 9-5-2024 تو 389 candidates Karachi range کے جن کے domicile PRC کا issue تھا جس میں police constable lady police constable اور driver constable تینوں شامل ہیں SPD 470, 480, 490, 500 تمام کے candidates ان کے حوالے سے میٹنگ ہوئی تھی ریگرومنٹ بورٹ کی 9-5-2024 تو بورٹ نے جو کیسے کیے ہیں ان کے حوالے سے جو بھی انہوں نے پوائنٹ لکھے ہیں وہ نیچے انہوں نے بیان کیے ہیں تو ایک پوائنٹ پہ انہوں نے لکھا ہے 80 candidates whose domicile slash form D were issued after the date of interview including 34 candidates who obtained domicile slash form D from the districts other than their district تو انہوں نے heading میں یہ بتایا ہے کہ 80 candidates جن کا domicile اور form D after the date of interview تھا اور اسی 80 candidates میں 34 candidates ایسے ہیں جن کا اپنا district کچھ اور ہے اور domicile کا district کچھ اور تھا تو نمبر ون پوائنٹ پہ انہوں نے لکھا ہے the board has observed that the board in the meeting held on 26 July 2023 had rejected the cases of 25 candidates whose domicile were issued after the date of interview for the post of PC LPC and DPC in Karachi range تو انہوں نے بتایا ہے کہ 26 2023 کو ایک meeting ہوئی تھی recruitment board کی جس میں 25 candidate کو reject کیا تھا تو ان کا بھی domicile after the date of interview تھا اس میں بھی PC LPC اور DPC تینوں شامل تھے وہ کراچ range کی تھی furthermore انہوں نے آگے بتایا ہے in the meeting held on 49 2023 the board recommended the cases of three similar candidates تو 14 9 2023 کو جو meeting ہوئی تھی ان میں تین similar cases آئے ان کے سامنے number 2 point میں انہوں نے لکھا ہے these candidates are also included among the 80 candidates listed below whose domicile were issued after the date of interview تو انہوں نے نیچے تمام 80 بندوں کی detail دی ہے یہ list ہے یہ آپ دیکھ لیں تو list کتم ہونے کے بعد جو point لکھیں وہ میں بتا دیتا ہوں کیا point ہے تو یہ 80 بندوں کی detail ہے یہ آپ لوگ list دیکھ لینا اس کا link میں description میں دے دوں گو وہاں سے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر کے list پوری complete دیکھ لینا اپنے نام دیکھ لینا تو یہاں پر 80 بندوں کی list ختم ہو رہی ہے اس کے بات انہوں نے لکھا ہے تو انہوں نے بتا ہے کہ ڈاؤنلوڈ فرم ڈی جو ہے وہ ضروری ڈاکومنٹ سے گوورنمنٹ جوب میں اپلائے کرنے کے لیے یا آپ لوگ کے پاس لازمی ہونے چاہیے last date of submission of application سے پہلے اس کے بعد next point میں لکھ ہے تو اس point میں انہوں بتا ہے جو اس سی کنڈی دیٹس ہیں جن کا ڈاؤنلوڈ فرم ڈی آفتر دی انٹر بیو پروس ہے تو اس وجہ سے یہ appointment کے لیے سیلیکٹ نہیں کیے جائیں گے تو next point میں انہوں نے یہ ہی لکھا ہے کہ جو اس سی کنڈی سے ان کی سیلیکشن کو ویڈرو کر رہے ہیں اور ریجیکٹ کر رہے ہیں ان کو appointment order issue نہیں کیے جائیں گے اس کے بعد next category ہے جس میں انہوں نے سبجیکٹ میں لکھا ہے one candidate whose case has already been approved by the board تو اس میں جس candidate کی بات کی ہے اس کا نام آصف نواز ہے جس کا domicile گم ہو گیا تھا جس کی FIR اس نے بات دور بات تھانے میں کر وائی تھی اور اس کے بعد اس نے فریش domicile بنوایا تھا اس دور میں اس کا پرانا domicile جو نمبر ہے وہ بھی mention تھا تو یہ candidate SPD500 میں select ہو ہے اور اس کو appointment order issue کرنے کا کہا ہے جو بھی required formalities ہیں اس کے بعد اس کو appointment order issue کر دیا جائے گا اس کے بعد next category ہے 232 candidates whose domicile form D were reported as fake by the concern DC تو 232 candidates ایسے ہیں جن کا domicile form D DC office والوں نے fake قرار دیا تھا اس میں انہیں لکھا ہے The board has observed that as per self form D of following 232 candidates were reported as fake by the concern deputy commissioner تو 232 candidates ایسے ہیں جن کا domicile fake ہے جب documents کی verification ہو رہی تھی تو DC office والوں نے ان کو fake قرار دیا تھا نیچے انہوں نے 232 candidate کی list attach کی ہے تو 232 candidate جن کا domicile fake قرار دیا ہے نے کیا فیصلہ کیا ہے وہ آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا point لکھ ہیں اس میں تو یہاں پہ 232 candidate کے list ختم ہوتی ہے اس کے بعد انہوں نے جو point لکھے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دوبارہ verification کا time دیا تھا 15 دن کا کہ دوبارہ re-verification کروائیں کہ domicile فیک ہے یا نہیں ہے تو 15 دن کے بعد جو دوبارہ report ملی تھی اس میں بھی کوئی status fresh domicile اس کے بارے میں کوئی ظگر نہیں کیا گیا تو اس کے حوالے سے recruitment board جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں 232 candidates کو reject کر دیا ان کی selection withdraw کر دی ان کو appointment order issue نہیں کیا ہوئی تو وہ تمام genuine نکلے تو اس میں انہوں نے لکھا ہے the board has observed that as per report of karachi range the domicile of following candidates was earlier declared as fake by the concern dc but on re-verification or submission of application by the candidates the concern dc office have declared their domicile as genuine تو جن candidates کے domicile کو dc نے fake قرار دیا تھا ان candidates نے re-verification کرائی اور ان کے documents genuine قرار دئیے گئے تو یہ 50 candidate کی list ہے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے وہ آگے دیکھتے ہیں تو یہ ان تمام candidate کی list ہے تو 50 candidate یہاں پہ ختم ہو رہے ہیں اس کے بعد انہوں لکھے in view of above the board has recommended for کیا ہے اس کے بعد next category جو ہے اس میں لکھا ہے 4 candidate who's domicile PRC were reported as fake by the concern district dc but on re-verification the dc office has declared their domicile as genuine and issued them new PRC form d تو اس میں انہوں نے بتایا کہ چار candidate ایسے ہیں جن کا domicile dc office والوں نے fake قرار دیا تھا لیکن جب اس کو re-verify کروایا گیا تو اس کو genuine قرار دیا گیا اور اس کے لئے PRC جو ہے وہ new issue کیا گیا اور وہ بھی genuine قرار دیا گیا تو یہ 4 candidate list ہے اس کے بارے میں آگے دیکھتے کیا لکھا ہے تو یہاں 4 candidate ختم ہو رہی ہے اس میں انہوں نے فیک قرار دیا تھا لیکن جب دوبارہ اس کو re-verify کروایا گیا تو پہلے جو انہوں نے domicile بتایا تھے فیک وہ اور جو دوبارہ re-verification میں جو domicile استعمال ہوئے ہیں دونوں الگ تھے تو دونوں domicile میں فرق تھا پہلے جس کو فیک قرار دیا تھا وہ الگ تھا اور جو re-verification میں گیا تھا وہ domicile الگ تھا تو ان تمام کے بارے میں نیچے چار candidates کے بارے میں نیچے لکھا ہے تو board نے اس کی clarification مانگی کراچی رنج سے دو domicile کا کیا matter ہے ایک فیک ہے اور ایک جینی نے اس کو clarifier کریں تو ان چار candidate کا case ابھی pending پہ ہے ان کی clarification دوبارہ ہوگی اس کے پر next category اس میں چھے candidate ایسے ہیں جن کا domicile genuine ہے لیکن ان کا PRC form دی تھا وہ فیک قرار دیا تھا DC office کی ماری نے لیکن بعد میں DC کی ماری والوں نے new PRC form دی issue کے بارے میں کہا ان domicile cancel کی جائیں تو board meeting میں جو فیصلہ ہوا اس میں یہ کہا کہ 5 candidate کا جب DC office والوں نے home department کو کہا ان domicile cancel کرو تو شروع کے دو candidate کا domicile verify کیسے ہو گیا پہلے جب cancel کرنے کہا تو بعد میں دو candidate verify کیسے ہو گئے تو اس کی بھی clarification مانگئے ان پانچ ہوں کی اس کے بعد next category اس میں دو candidate ایسے ہیں جن کے domicile یا form ڈی نہیں تھا تو انہوں نے فی ڈریویٹ بھی جمع کرایا تھا کہ ہمارے پاس domicile یا form ڈی نہیں ہیں تو board نے ان دو کو ریجیک کر دیا ہے اور ان کا selection withdraw کر دی ان دو کا نام آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد next category ہے اس میں 5 candidate ایسے ہیں جن کے الگ issue ہیں تو ان کے نام کے آگے issue لکھے ہوئے ہیں تو میں صرف یہ بتاؤ ہوں کہ ان کو offer letter مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ڈیٹیل میں چاہیں گے تو ویڈیو اور زیادہ لمبی ہو جائے تو یہ فرسٹ پہ ہیں ان کو board نے فیصل کیا کہ ان کو appointment order issue کیا جائے ہیں تو ان appointment order issue کیا جائے گا اس کے بعد number 2 پہ ہے محمد یوسف اس کے حوالے سے board نے pending پہ رکھا ہے اس کی لئے clarification مانگی ہے اس کی clarification کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا number 3 پہ ہے جازب جاوید اس کا board نے pending پہ رکھا ہے اس کی بھی clarification مانگی ہے اس کا بھی فیصلہ بھی نہیں کیا اس کے بعد پہ number 4 پہ محمد تو یہ complete detail تھی domicile PRC کے حوالے سے SPT 470 480 490 اور 500 کی تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر کسی کو سوال ہے تو آپ کامیٹ میں پوچھ سکتے ہیں باقی اس complete documents کا link میں ویڈیو کی description میں دے دوں گا اگر کوئی اس کو download کر دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے اگر جس کے پاس نہیں تو download کر دیکھ لے اس کو تو اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے اپنا بہت خیل رکھنا دعا میاد رکھنا اللہ حافظ